تو آئیے ذرا قرآن سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے امام کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتے مجھے تاجب ان پہ ہوتا ہے جو یہ مان لیتے ہیں کہ شیطان مردود نظر نہیں آتا شیطانی طاقت ہے گمراہ کر سکتا ہے امام زمانہ رحمانی طاقت ہے کیسے وغیر جکھے ہدایت نہیں کر سکتے رحمانی طاقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے نمائندہ ہیں تو غیبت میں ہیں اب غیبت میں کیوں ہیں ہمارے بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ آج امام غیبت میں کیوں ہیں امام ظہور کیوں نہیں کرتے ہیں میں سادہ سا فلسفہ پیش کروں گا ایک سادہ سی مثال پیش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے آج یہ روشنیاں آپ دیکھ رہے ہیں جو سٹریٹ لائٹس ہیں یہ جتنی بھی یہاں پہ روشنیاں ہیں چراغہ ہے لائٹس سٹریٹ لائٹ یہ منسپیلٹی لگاتی ہے لوکل کاؤنسل ہوتی ہے مختلف نام ہیں انہوں نے ایک لائٹ لگا دی کچھ اب میں اس طلاحات جو استعمال کروں گا غور سے سنیے گا کچھ نادان لوگ آئے انہوں نے اس بلک کو لائٹ کو توڑ دیا تو منسپیلٹی کہے گی کہ بھئی یہ ایک لائٹ توڑ دی گئی ہے اس کو یہ جگہ ایک اور لائٹ لگا دی جائے کچھ اور نادان آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ کو توڑ دیا وہ تیسری مرتبہ لگا دیں گے ایک ایسا وقت آئے گا وہ کہیں گے اپنے ان نادانوں کو سنبھالو جب تک کہ یہ نادان قابو میں نہیں آتے اب ہم اگلی لائٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم لائٹیں اس لئے نہیں لگا رہے ہیں کہ توڑ دی جائیں روشنی کے لئے بھیج رہے ہیں اگر بات پہنچ رہی ہو میں نے نور سے مثال اس لئے دی کہ ہم بارہ اماموں کو نور مانتے ہیں اللہ نے علی ابن ابھی طالب جیسے گیارہ امام بھیجے جو معصوم ہیں حجت ہیں اللہ کے نمائندے ہیں ایک کے بعد ایک آتے رہے نادان لوگ جاہل لوگ مغالطہ یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنگ انہیں شہید کرتے رہے اللہ نے کہا دیکھو تم نے گیارہ کو شہید کر دیا ہے میں بارویں کو آپ سب کے لئے تب تک محفوظ رکھوں گا جب تک کہ آپ میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے اس کی حفاظت کے کہ میں جب تک اسے غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ لوگ تیار نہ ہو جائیں اس کی حفاظت کے لئے یہ میں نے گیارہ اس لئے نہیں بھیجے تھے کہ لوگ ان کو شہید کرتے چلے جائیں یہ ہدایت کے لئے آئے تھے میرے سے رابطے کے لئے آئے تھے کہ لوگوں کو مجھ سے مربوط کر دیں اس لئے نہیں کہ لوگ ان پر ظلم کریں لوگ ان کے اوپر مظالم ڈھائیں مظالم کے لئے نہیں آئے تھے یہ میرے محبوب ترین ہیں میں ان پر ظلم نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے اس نے بارویں امام علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے عزیزانہ گرامی اگر آپ سے کہ یہ عجیب و غریب غیبت کا فلسفہ ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے تمام مسلمانوں کے دل صاف ہو جائیں وہ شک نہ کریں کہ اگر کبھی دیکھیں کہ غیبت کا نیا تصور نہیں ہے یہ قرآن کا تصور ہے غیبت دو طرح کی ہوتی ہے سننا پسند فرمائیں گے غیبت دو طرح کی ہے ایک غیبت کہ انسان آنکھوں سے غائب ہے یعنی اگر یہاں سے گزرے نظر نہ آئے یہ غیبت ہے دوسرے یہ ہے غیبت کہ یہاں سے اگر کوئی گزرے دیکھنے میں آئے پہچانا نہ جائے یہ بھی غیبت ہے جنابِ یوسف کے بھائی انہیں دیکھ رہے تھے پہچان نہیں رہے تھے جنابِ یوسف اپنے بھائیوں کے لئے غیبت میں تھے غیبت ہے جنابِ یوسف ہے جنابِ یوسف غیبت میں تھے اپنے بھائیوں کے لئے یہ غیبت کا تصور نہیں ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کے تمام کے تمام رشکل کے لئے فوج کے لئے اللہ نے خبر دے دی تھی کہ ایک آئے گا جو تیرے تخت کو اُلٹ دے گا وہ بچوں کو مارتا رہا جنابِ ابراہیم جوان ہوتے رہے اللہ نے کہا غیبت میں رکھوں گا تاکہ ابراہیم جب بدلہ لینے کے لئے جائے یہی جنابِ موسیٰ کے لئے ہے جنابِ موسیٰ کو کہا کہ آپ کو میں حفاظت میں رکھوں گا فیرعون کے دربار میں پل رہے تھے دیکھ بھی رہا تھا پہچان نہیں رہا تھا یہ وہی ہے جو میرا تخت اُلٹ دے گا آج کی ساری جتنی بھی ظالم دنیا کی حکومتیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں آج ہمارے سے زیادہ عقیدہ ان ظالم ممالک کا ہے جو دیکھ چکے ہیں کہ حق اہلِ بیچی کے ماننے والوں کے پاس ہے سنیں گے میں بات کوئی بڑھانا چاہتا ہوں امامِ السلام کا جو نظام ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے غیبت کے نظام کو بہت سے انبیاء غیبت میں رہیں اور انتظار کرتے ہیں انتظار کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے کوئی نیا کونسپ نہیں ہے کوئی نیا نظریہ نہیں ہے انتظار کا سورہ حود کی آیت ہے انتظار کرو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں سورہ حود کی آیت ہے کتنے انبیاء خبر دیتے رہے اور آج سارے مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں جناب عیسیٰ زندہ ہیں آسمان پہ اٹھا لیے گئے چلیں آپ کہیں گے نہیں وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے اس لئے زندہ ہیں تو جناب خضر زندہ ہیں وہ زمین پہ موجود ہیں جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں اور آج تک آئے بے آنکھوں سے اوجھل ہیں قرآن کا ماننے والا لمبی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا اللہ کہتا ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی جناب نوہ نے ساڑھے نو سو سال قبلت طوفان اس کے بعد بھی جب پوچھا گیا پیمبر اسلام سے کتنی زندگی تھی جناب نوہ کی کہ دھائی ہزار سال دو ہزار پانچ سو سال جناب نوہ کسی زمین پہ رہے زندہ رہے کتنے اور انبیاء سے متعلق ملتا جناب ایک اور میں یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا جناب ازیر قرآن کی روح سے انہوں نے سوال کیا رب کہفت ہوئی الموتا پرورد دکھا رہا مردوں کو تُو کیسے زندہ کرتا اللہ نے کہا یہیں پہ سو جاؤ تفصیل میں نہیں جاؤں گا سو جاؤ جب وہ سو کے اٹھے تو اللہ نے فوراں سوال کیا قرآن میں سوال موجود ہے کم لبستا کتنی دیر سوئے ہو تو انہوں نے جواب دیا لبستو یوم و بعد یوم میں ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے بھی کم مدت سویا ہوں ایک دن یا اس سے بھی کم مدت سویا ہوں اللہ نے کہا بل لبستا میں اتھا عام نہیں تم ایک سو سال سوتے رہے ہو اب شک نہ کرنا میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا وہ نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے نہ چل رہے تھے ایک مقام پہ سو رہے تھے سو سال تک قرآن کی روح سے زندہ رہے قرآن کی روح سے امام زمانہ چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں دشمنوں کو شکست بھی دیتے ہیں